موسیقی ندیم حضور کا سلام اور امید ہے اب پیچھلی ویلوگ میرا آپ کو پسند آیا ہوگا اور دعا ہے کہ آپ سب ساتھ حیرت کے ہوں اور ابھی پھر بھی مشروب مستر کی سوٹے حالے وہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھنی ہے کہ اسرائیل اور حماس درمیان سیس پر ہو چکا ہے اور اب مصر اور متحدہ ارب امارات کی فوجیں وہ مشکل کر رہی ہیں کہ دشمن سے کیسے نرد آتنا ہونا چاہیے کہ اسے بات کریں گے کہ آخر یہ مشکل کس کے خلاف ہو رہی ہیں اور کس کے لیے کی جاری ہیں کہ وہ اسرائیل اور حماس ہی جنتوں ختم ہو چکی ہے اور ایسے اقرار وہ چیزیں آئی لینڈ سے کہ آئی لینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک قراردار پیش کر دی گئی ہے کہ حماس کے اقلاق جنگی جنائم کا مقدمہ چلا جائے اور فلسطین کی ادھاریں جب جہتی کے لیے اور اسرائیل کے جو سفیر ہیں آئی لینڈ میں اس کو بے دخل کیا جائے تو ایک یہ نون مسلم کنٹری ہے کہ جس نے اتنا بڑا سٹاپ لیا ہے اس کے آراتین پارلیمنٹ نے ایک قراردار پیش کیے اس کے ساتھ ہی اور ایک یہ خبر ہے اور پھر دوسری طرح بانگلہ دیش نے جس طرح سے سفری پاغندیاں ختم کی تھی ہیں اسرائیل سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف انٹرنیشنل سطح پر اپنے آپ کو ایک اچھا چہرہ دکھانے کے لیے اور قابل و قبول بنانے کے لیے اپنے بانگلہ دیشی پاسپورٹ کو یہ سٹاپ لیا گیا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے یہ ایجپٹ اور یہ متعدہ اب امارات کی جنگی مشکت ہے یہ کی جاری ہے آپ نے پپس کیا ہے تو متعدہ اب امارات کی گوٹے اور ایجپٹ کی بھی ایک خطے میں خاص اہمیت حاصل ہے ان کو کیونکہ جو بھی ایجپٹ کی گڑھائیاں ہو رہی ہیں وہ یمن ہو یا سیریہ ہو اور لیبیا کے اندھا جو سرٹیان چل رہی ہے اس میں متعدہ اب امارات کا بہت زیادہ امن تقل ہے کہ سب کی اپنی من پسند حکومتیں ہیں یا گروپس ہیں جن کی کچھ پنائی کی جاری ہے اسی طرح سے ایجپٹ کا بھی وہ یہ ایجپٹ بھی وہ ملک ہے جو فلسطین کا ناکبندی کرنے میں اس کا بھی ایک کردار ہے کہ دو سائر سے ناکبندی ہوئی بھی یہ فلسطین کی غزہ کی کہ ایک طرف جو ایجپٹ ہے جسے 1967 میں اسرائیلی فوال کی علاقے چینے تھا غزہ مغرب کنار جورڈن اور ایجپٹ سے آج یعنی کہ اسرائیل کے پہر وہ ایجپٹ یعنی اس کو نیک شو بناتا ہے کسی بھی طرح سے غزہ میں کوئی ایکوپنٹ نہ پہن سکے اماس کے پاس اور اماس کے لوگ آدھے پہنی نہ چلے جائیں تو اس ایک سائر پہ ایجپٹ نے اس کی ناکبندی کی ہی ہے ابھی بھی آلہ کے جو جنگی جو سورتیان کی مہور خراب تھا جو دائیسو فلسطینی شہید ہوئے ہیں گیارہ دن میں جس میں سے ساٹھ سرائید بچے اور خوات اور اتنی ہی چیسے چاریس خواتی شہید ہوئی ہیں تو اس دوران بھی مصر نے ناکبندی کی رکھی اور دوسری طرح اسرائیل یہ کی تھی تمہیں اس کو تو کچھ کے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ایک اس نے جو بربریت اپنائی لی ہے وہ سب کے سامنے ہیں اسی لیے پر دنیا بھر میں مظاہرے کیے گئے ہیں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے مظاہرے جو نو مسلم کنٹریز ہیں وہاں کیے گئے ہیں دوبارہ بات ہو رہے تھی اگین میں پھر آگے نکل گیا بات دوبارہ اس کی پر دیکھر آتا ہوں دو ہفتوں کی یہ مشقتی کے جو ریسل کی جاری ہے ایجیب میں متحدہ عرب امارات کے درمیان ان دوڑوں ملکوں میں یہ جو ریسل کر رہے ہیں یہ دیشل گرزی سے نمٹنے کے لیے اور خطے میں کی سلامتی کے لیے اور جو خطے میں جس طرح سے خطشات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے دو مہاری اپنی فوجوں کو تیار کر رہے ہیں لڑنے کے لیے اب بات تو یہ ہے خطے میں بھی لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہی اور ایجیب وہ سعجیر کی جو حضرت میں اکتالیس مہاری کی فوج ہے اس میں بھی شامل ہیں لیکن اسرائیل نے دوڑا چودہ کے بعد جو اب یہ جن مسلط کی غزہ پہ حماس پہ فلسطینی عوام کے اوپر تو متحدہ اب ہمارا جو اور ایجیب ان کی جو فوجیں مہار لڑ رہی ہیں یمن کے اندر ایجیب میں اور لیویا میں جو پسپنائی کی جا رہی ہے تو سواب تو یہ ہے ان کی فراد اس طرح کیا کر رہی تھی ایون ان کے سوشل میڈیا اس طرح کے اوپر جو ان کا میڈیا ہے جو میڈیسٹی میڈیا ہے اس میں بھی حماسی خبریں نہیں دی جاری کہ وہاں خبریں دی جاری تھے تو نیتن یاون کے سٹیٹمنٹ دیے جارہا تھا کہ وہ حماس کو دہشت درد قرار دے رہے تھے کہ دہشت گردو نے حملہ کیا تو وہ منوہن وہ سٹیٹمنٹ چل رہا تھا لیکن حماس کی حمایت افرادتینی عوام کی ترداری کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا تھا لیکن ہمیں فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک ہے جو اوائیسی ستہان موالی کے مسلمانوں کے اور دو عرب کے لگ بھد مسلمانوں کی عبادی ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کیا اور ابھی فوجی مشکر کرے دو ہفتوں کی مشکر کی جاری جونے سے اس کا آواز ہوا ہے تو یہ فلسطینیوں کے زخموں کے اوپر یہ نمک چھڑنے کے چھڑکنے کے مترادی اس نہیں ہے کیا سوال تو اٹھے گا آخر کیا ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کیلئے کی جاری ہے کہ اگر اسرائیل کو بھی کہہ دیا جائے کہ اسرائیل نے اپنے مسئلہ چینج کر لیا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے اسرائیل تو پھر یہی ہم موالک ہوں گے اور یہی جو ریحسن کر رہے ہیں یہ اسرائیل کے پر انویٹ کر دیں گے اس پر اٹائپ کر دیں گے لیکن وہ یہودی ریاست ایک قابض ہے فلسطینیوں کی زمین کے اوپر اس کا کچھ نہیں کہا جا رہا آپس انسلمانوں کو ہاں مارا جا رہا ہے اور ایک تشیر کا ایک روٹ کے یہ ہے جو عرب نمالک ہیں اور تشیر کا دوسرا روٹ دیکھیں جو نوائے مسلم کنٹری ہے آئیل ہے وہ کس طرح سے ان کی پارلیمنٹ کے اندر قراردار پر اس کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم پر مقدمہ چلایا جائے کیونکہ اس نے عورتوں بچوں کو شہید کیا ہے ہسپٹل طبع کر دی ہیں سارے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پر اور انہی جنگی جرائم کی وجہ سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں اس کی بنیاد پر اس قراردار میں لکھا جائے کہ اسرائیل کے سفید کو بے دخل کیا جائے اب آپ دیکھیں غیر ملک ہے اس کی پارلیمنٹ میں ایک سو ساٹھ عرقین ہیں ان میں سے چار جماعتیں ہیں ان کی عرقینیں پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر قراردار جمع کرائی ہے کہ اب اسی ہفتی میں اس پر بوٹیم ہونی ہے اس پر باتچیت ہونی ہے کہ اب اس کا حضر کچھ بھی نکلے انہیں سفیر کو نہ نکالا جائے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جنگی جرائم کا مقدمہ بھی نہ چلائے جائے لیکن ایک ریکارد کے اوپر یہ باق تو آگئی ہے کہ نو مسلم ممالک کے جو ڈروڑ ہیں وہ کس طرح سے سنجیدہ ہیں اور حساس ہیں انسانیت کی بقا کے لیے اور یہی نہیں ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں آئیڈنٹ ان کی جو یوٹھ بینگ ہے ہمارے تو یوٹھ بینگ جو کہ اکنسل کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے بیانبازی کے لیے نارے پیلے جنسے جرسوں کے لیے ان کے بھی آئیڈنٹ کے جو چاہ سے جماعتوں کا یوٹھ بینگ ہے انہوں نے تقریباً کوئی ایک لاکھ زائد افراد کے دستخطوں سے ایک پٹیشن جائے کر دی ہے اسرائیل کے خلاف تو وہ دکھیں کس طرح سنجیدہ ہیں اور ایک مسلمان ممالک ہیں ان کا تفصیت کا جو آپ کو دکھایا کہ وہ فوجی مشہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں لیکن کس کے خلاف تیار کر رہے ہیں اور تو اس ذرا جتنے بڑے مظاہرے ہو گئے جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہیں وہ سب مغربی ممالک میں ہوئے ہیں عرب ممالک میں کوئی نہیں سودان جو جنگ زدہ ملک ہے سودان جنم جس پہ اکتائیف ممالک کی فوج جن مسلمانوں کی جن مسلط کی بھی ہے انہوں نے بھی فلسطینی عوام کے حق میں رینے نکالی صرف رینے نکالی اسرائیل کو موتور جواب دینے کر بھی اعلان کیا کسی طرح سے لبلان وہ بھی جیگہ تباہ لے مہشت تباہ لے اس کے باوجود کس طرح سے انہوں نے کوششے کیے اور ان راکٹ تک فائر کیے یہ جو علیمیہ ہے مسلمانوں کا اس کے اوپر ایک سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ کس طرح سے اور ہم اسرائیل سے تعلقات تو استغار کی جا رہے ہیں متعددہ اور وہ مہرات بہرہ اور پھر سودان کے بعد بنگردیش نے جساں سے پہلا قدم اٹھا لیا ہے تو کوئی برید نہیں دیگر ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے لیکن بات وہی ہے آپ کی جینا کب تک ہے اور کب تک اقتدار پر بیٹھنا ہے ہمیشہ تو انسان نہیں رہ سکتا لگر کس کی عمر ہے سال سال ستر سال اسی سال یہ دباؤں کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے آپ کب تک اپنے اپناتے رہیں گے یہ تو موت تو امانت ہیں اور زندگی اور دوسرے کی امانتیں ہیں ایک نیک دن تو باپر جانا ہے تو وہاں جا کے کیا موت دکھائیں گے کیا ایک امت تھی اور سب سے بڑی بات کہتے ہیں کہ ایک انسان کا ناق قتل پوری انسانیت پر قتل کی متعدد ہوتا ہے کیا یہ سوجی مشکل کر رہے ہیں کیا انہیں نظر نہیں آتے ہیں بچے بچوں کی لاشیں عورتوں کی لاشیں ایسی اس کا کیا فائدہ فوج کا آپس میں تو آپ لڑ لیں آپس میں تو مسلمان موالب کو اسی نظریات کی بناء پر یا مسلک کی اختلاف کی بنیاد پر ان پر جنگیں مسلک کر دیں جو جارے ملک خابض ملک جو فلسطینیوں کی اپنے عربوں کی نسل کشی کرے اس کو آپ چھوڑ دیں یہ جو صورتحال جو بن رہی ہے یہ ایک علام ہے اور یہ آگے جا کے بڑے مسائل جنگ لیں گے عرب اور عجم کا یہ معاملہ اٹھنے والا ہے میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی انہیں بہت نبی پسٹوں کی ہو جائے گی اس پہ میں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں عرب اور عجم کی جو تفریق ہے جو بڑھنے جاری ہے جو بلوگ بند سامنے آ رہا ہے اس کے پر گصور کروں اب باقی اس کی ویلوگ کے ساتھ سے آپ کے سوٹ بیک کرنے میں دخل ہوں گا اور پسند آئے تو میرے چینلز سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اور خدا حافظ موسیقی